ملک بر کی طرح ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی یوم میں احتسال کشمیر کے موقع پر تقریب کا انقاد کیا گیا مرکز تقریب زلہ کونسل حال میں منعقد ہوئی جس کے مہمانے اکسوسی ڈپٹی کمیشنر محمد نائم سندو ڈشٹنگ پولیس فیسر سید طرار حسین شاہ تھے تقریب میں ڈشنل ڈپٹی کمیشن ریونیو جوہر شاکر ڈشنل ڈپٹی کمیشن احمد جوار تقریب میں ایک منٹ کا سائرن اور خموشی اختیار کی گئے پاکستانی اور کشمیری قومی طرح نے بھی چلائے گئے کشمیر تو جندت گہنا جندت میں تو فائے کیوں حق تو حیمانوں کے بھی ہے درد میں تیرے انسان ہے کیوں یہ میری اپنی جندت مجھ کو اس میں رہنا ہے سن لو دنیا کے رکھ والوں مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد تم کو ساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں پاکستان بھر کی طرح ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی آج پانچ اگست دوہزار تئیس کو یومیں استحسال کشمیر کا جو پروگرام ہے وہ مرکت کیا گیا جس میں ایک ہم نے خوبصورت پروگرام تجویز دیا تھا اور اس کے ساتھ ہم جو واک ہے وہ بھی کیا اس میں جلہ انتظامیہ کے جتنے بھی افسران ہیں جلہ امن کمیٹی شہر کے معززین سب نے اس میں شرکت کی آج یہ دسٹرکٹ کمیٹی کے ہال میں یہ ایک بڑی پروگار اور بڑی خوبصورت تقریب منقض کی گئی ہے جہاں پہ ٹوبا ٹیکسنگ کے تمام معزز شہریوں نے آ کے اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ کشمیر کی حقیقی آزادی تک جب تک کشمیر ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو پروپر آزادی نہیں ملتی اس وقت تک ہر پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ پاکستان کا ہر شہری اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی سفارتی قانونی اخلاقی ہر طرح سے مدد جاری رکھے گا اسی کے ساتھ اساتھ آج یہ ریلی نکالی گئی ہے اور اس ریلی کا بھی یہی مقصد ہے اور انشاءاللہ بڑے پور امن انداز میں پاکستان ایز ای سٹیٹ جو ہے دنیا کے ہر فورم پہ کشمیر کا مقدمہ اسی طرح لڑتا رہے گا اس کو اسی طرح اجاگر اور نمائیا کرتا رہے گا اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب مقبوضہ کشمیر حقیقی محنوں میں آزادی حاصل کر لے گا ایک سکتاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشن محمد نعیم نے کہا کہ پانچ اگست مقبوضہ کشمیر میں بارتی بربریت اور محاصلہ کے چار سار مکمل ہونے پر مظلوم کشمیری بہنبائیوں سے جگجیتی کا دین ہے یوم میں احتصال کشمیر بھارت کی ظلم و بربریت مظلوم کشمیریوں کے ازادی جدوجہد کی طرف توجہ موضوع کروانے اپنے حق خضرادی کے لیے قربانیہ دینے والے کشمیریوں کے ساتھ اگزیتی کا ظہار ہے ڈپٹی کمیشن نے مزید کہا کہ ظلم و ستم کے ذریعے کشمیریوں کے حق خدرادیت ازادی کے بعد کو نہیں دوبیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حکومت پاکستان کے عوام کشمیریوں کے اطلاقی اور سفارتی حمید جاری رکھیں گے ڈسٹک پولیس پیسل سید قرآن حسین نے کہا کہ وہ دن دون نہیں جب دن خودہ کشمیری کے ازادی کا صورت تلو ہوگا پوری زلید تضامی اور شاہدی جدوجہت ازادی میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں آج کے دن کا مقصد پوری دنیا کو باور کرانا ہے کہ پوری قوم اپنے مظلوم کشمیری بائیوں کے ساتھ ہیں محمد نئیم اور ڈیپیو سید قرآن حسین کی زیرے قیادت زلہ کانسرن سے ریلی نکالی گئی ریلی میں شرکہ نے سیاہ پٹیاں ماند کر بھارت کے خلاف احتجائی دگاڑ کروایا شرکہ ریلی نے کشمیر اور پاکستانی برچم بھی تھام رکھے تھے شرکہ ریلی نے بھارت کے خلاف اور کشمیری بائیوں کے حق میں فلش اگاف نعرے بھی لگائے کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیک سنگ